موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر ٹویلو الیکٹرو سٹیٹکس کا ٹاپک ٹویل پینٹ فور کریں گے جو کہ ہے اپلیکیشنز اوف الیکٹرو سٹیٹکس جن میں سے پہلی اپلیکیشن ہمارے پاس ہے زیرو گرافی یا فوٹو کاپیر زیرو گرافی یا جس کو ہم الیکٹرو فوٹو گرافی بھی کہتے ہیں یہ ایک ڈرائی فوٹو کاپک ٹیکنیک ہے اس کے اندر کسی قسم کی بھی لیکویڈ انک یا کیمیکل یوز نہیں ہوتا ایک امریکن فیزیسس جن کا نام چیسٹر کالسن تھا انہوں نے زیرو گرافی کے پرنسیپل کو انوینڈ کیا زیرو گرافی ایک گریک لینگویج کا ورڈ ہے جو کہ مزید آگے دو ورڈز کا کمبینیشن ہے نمبر ون اس زیروز جس کا مطلب ہے ڈرائی اور نمبر ٹو اس گرافیا جس کا مطلب ہے رائٹنگ زیرو گرافیا آج کل بہت زیادہ استعمال کی جاری ہے ہمارے پاس فوٹو کاپئر مشینز کے اندر ایلی ڈی اور لیزر پرنٹرز کے اندر بھی انیس سو ساٹھ میں ایک زیرو اوکس نامی کمپنی نے پہلی آٹومیٹک فوٹو کاپئر مشین ریلیز کی جس کا نام تھا زیرو اوکس نائن ون فور اب ہم اس فوٹو کاپئر مشین کی ورکنگ کو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فوٹو کاپئر مشین کے امپورٹنٹ کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں جن میں ہمارے پاس ایک ہیلو جن لیمب ایک فوٹو سینسٹیف ڈرام ایک ٹونر کنویر بیلٹ اور ہیٹنگ رولرز ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک ڈاکومنٹ ہے جس کی ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو مشین کے اوپر گلاس کے اوپر الٹا کر کے رکھ دیں گے اور جیسے سٹارٹ کا بٹن دبائیں گے تو اس ہیلو جن لیمب سے لائٹ نکلے گی جو پوری ڈاکومنٹ کو سکین کرے گی اور یہ لائٹ اس ڈاکومنٹ سے ریفلیکٹ ہو کر اس فوٹو سینسٹیف ڈرام کے اوپر آکے گیرے گی یہ جو فوٹو سینسٹیف ڈرام ہے یہ ایک میٹر رولر ہوتا ہے جس کو ہم الیکٹرو سٹیٹیکلی چارج کرتے ہیں with the help of highly voltage wire known as the corona wire not corona virus تو اس ڈرام کے اوپر سیلینیم کیمیکل کی کوٹنگ ہوتی ہے سیلینیم ایک سیمی کنڈکٹر ہوتا ہے جو کہ اندیرے میں ایک انسولیٹر اور روشنی پڑھنے پر ایک کنڈکٹر بن جاتا ہے تو دوبارہ اپنے ڈاکومنٹ کی طرف آتے ہیں تو جیسے اس کے اوپر سے لائٹ گزرے گی لائٹ اس کو سکین کرے گی تو وہ جو اس کا وائٹ ایریا ہوگا وہاں سے جو لائٹ ہے وہ ریفلیکٹ کر جائے گی جبکہ جو ڈارک ایریا ہوگا وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں کرے گی تو ڈرام کا وہ ایریا جہاں پر روشنی پڑھے گی وہ کنڈکٹی ہو جائے گا اور وہاں سے جو چارج ہے وہ موو کر جائے گا مطلب کہ ڈرام وہاں سے ڈسچارج ہو جائے گا جبکہ جو ڈارک ایریا ہوگا وہاں پر چارج اپنی جگہ پر ارے گا اور اسے ڈاکومنٹ کا ایک الیکٹریکل شیڈو اس ڈرام کے اوپر بانجے گا یہ جو الیکٹریکل شیڈو ہے ڈرام کے اوپر روٹیٹ کرتا ہوا ٹونر کی طرف جائے گا ٹونر جو کہ ایک بلیک پوزیٹیولی چارج پورڈر ہے جو کہ اس کے ساتھ جا کے چپک جے گا اب ہم یہاں ہاپر سے اس کے اندر ایک بلینگ پیج انٹر کرتے ہیں جس کے اوپر کاپی آئے گی جیسے یہ پیج موو کرے گا اس کے اوپر مشین کے ذریعے سے کافی زیادہ چارج آجے گا تو یہ جو پیج جیسے ہی اس ڈرام کے نزدیک جائے گا تو اس کے اوپر وہ جو ٹونر کی ایمیج تھی وہ ٹرانسفر ہو جائے گی فائنلی یہ پیج ہیٹنگ رولر میں سے گزرے گا ہیٹنگ رولر کیا کریں گے اس کے اوپر ایک ہارڈ پرمننٹ ایمیج بنا دیں گے اس ٹونر کی انک کو پگلا آکے تو اس طرح آپ کے پاس ایک فائنلی ایمیج ڈاکومنٹ کی اس بلینک پیپر پر بان جائے گی اب ہم الیکٹرو سٹیٹکس کی سیکنڈ اپلیکیشن کریں گے جو کہ ہے انک جیٹ پرنٹر انک جیٹ پرنٹر بھی اپنی ورکنگ کے اندر الیکٹریکل چارجز کو یوز کرتا ہے ہم اس ڈیاگرام کی مدد سے اس کی ورکنگ کو سمجھتے ہیں یہ آپ کی بوک والی ہی ڈیاگرام ہے اس کے اندر اس کے میجر کمپوننٹس گیون ہیں جو کہ انک سپلائی ہے پامپ ہے نوزل آف پرنٹ ہیڈ چارجنگ الیکٹروڈ ڈیفلیکشن پلیٹس گٹر چارجنگ کنٹرول جس کو آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں یہ وہ پیپر ہے جس کے اوپر آپ پرنٹنگ چاہتے ہیں تو فار ایزمپل ہمارے پاس یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر یہ زی لکھا ہوا آپ اس کی پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں بائی یزنگ انک جیٹ پرنٹر تو کیا ہوگا یہاں سے جو انک ہے وہ پامپ کے ذریعے سے ہوتی ہوئی اس نوزل میں موو کرے گی جس کو نوزل آف پرنٹ ہیڈ بولتے ہیں یہ جو اس کی آگے سے اوپننگ ہے یہ بہت سمال ہوتی ہے تو جیسے انک اس سے نکلے گی تو وہ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے ڈراپلٹس میں کنورٹ ہو کے آگے موو کرے گی تو آپ یہ جو ڈاکومنٹ ہے جس کی آپ پرنٹنگ چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو زیادہ ایریا وہ بلینک ہے اس پر کچھ بھی نہیں لکھا تو کیا ہوگا یہ جو انک ہے یہ چارجڈ ہو جائے گی چارجڈ کیسے ہوگی یہ جو آپ کو چارجنگ الیکٹرولز نظر آ رہے ہیں جن کو کہ چارجنگ کنٹرولز اور کمپیوٹر کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے تو جیسے ہی آپ کے پاس یہ جو بلینک ایریا ہے گا تو وہاں پر یہ جو چارجنگ کنٹرول ہے یہ ان چارجنگ الیکٹرولز کو اون کر دیں گے تو یہ جو آپ کے پاس بیم سے آپ کو نظر آ رہی تھی انک کی اس کے اوپر فارزیمپل پوزیٹیو چارج آ جائے گا تو یہ جو پوزیٹیو لی چارج انک ہو گئی یہ اس طرح سے آگے موف کرتی جیسے ہی اس ڈیفلیکشن پلیٹس کے پیر میں گزرے گی تو اگر فارزیمپل اس کی جو نیچی والی پلیٹ ہے اس پر اگر نیگٹیو چارج ہے تو کیا ہوگا یہ پوزیٹیو لی چارج جو انک ڈراؤپلٹس ہوں گے یہ اس نیگٹیو لی چارج ڈیفلیکشن پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ کر جائے گی تو یہ جو انک ہوگی یہ آگے جانے کے بجائے اس طریقے سے نیچے کو موف کر جائے گی تو اس کو گٹر بولا جاتا ہے جہاں پر یہ انک موف کر جائے گی تو اس پیج کے اوپر انک بلکل بھی نہیں گرے گی تو مطلب یہ جو جگہ ہوگی وہاں پر انک نہیں جائے گی لیکن اگر یہ والا جو ایڈیا جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ انک جا کے پیج پر لگے تو کیا ہوگا جو چارجنگ کنٹرول ہیں وہ اس چارجنگ الیکٹروڈز کو آف کر دیں گے تو آف کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس انک کی بیم تھی اس کے اوپر سے پوزیٹیو چارج ختم ہو جائے گا تو صرف یہ ڈروپلٹس ہمارے پاس اس طرح سے آگے موف کرتے ہوئے اس پیپر کے اوپر جا کے گریں گے تو اس طریقے سے اس پیپر کے اوپر ایکزیکٹ ایمیج پرنٹ ہو جائے گی اس انک جیڈ پرنٹر کی مدد سے مزید یہ کچھ اس کی ورکنگ کے میں نے پوائنٹس نے جن کو سمرائز کیا ہوا ہے جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے انک نکلے گی دروپلٹس کے فارم میں تو یہ جو چارجنگ الیکٹروڈ ہیں یہ اس والی انک کو چارج کر دیں گے جو کہ آپ چاہتے ہیں پیپر کے اوپر نہ گرے تو وہ جو چارج انک ڈروپلٹ ہوگی وہ گٹر میں جا کے گر جائے گی جس کو آپ چاہتے ہیں پیپر پر جا کے نہ گرے وائل انچارڈ ڈروپلٹ فلائی سٹریٹ ہوندہ پیپر اور جو انچارڈ ڈروپلٹ ہوں گے وہ سیدھا پیپر پر جا کے گر جائیں گے مزید آپ اس اینیمیشن کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لیٹر ای پیپر کے اوپر لکھا جا رہا ہے جو انک نہیں چاہیے ہوتی ہے وہ گٹر سے موو کرتے ہیں تو یہ دوبارہ آپ کے پاس انگ سپلائی میں آ جاتی ہے تو یہ تو آج کا ٹاپک تھا مزید اگر آپ کو